بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم باسر محمود کے بابچی خانہ میں خشامدید دوستہ آپ سب لوگ اور ہمزان کرنے کے بہت 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 مبارک ہو اسی رمضان کریم سے ریلیٹیڈ میں ایک ریسیپی لے کے اپنی خدور میں حاضر ہوا ہوں اس کا نام ہے چکن سنگل بائٹس بھی کہہ لیں چکن لولیپوپس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ سرس 3-4 مسالوں کے ساتھ بن جاتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں اور میدی کو بھی جو ہے روزوں کے حساب سے ذرا بھی بوجھ نہیں بنتا تو فرنڈز ہم اس کے انگریٹینٹس دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہیں جی دوستو تو میرے پاس یہ 600 گرام بونلیس چکن فیلے ہے جس کو میں نے چار پیسوں میں کٹ کر لیا دو ہری مرچم اس میں یوز کریں گے باریک چاپ کر کے اس میں چوتھائی چمچ کالی مرچ جائے گی اور میرے پاس یہ کٹیو ہلال مرچ اور کسی ہلال مرچ ہے آدھ آدھا ٹی سپون جائے گا اور ہمارے پاس ایک ٹی سپون یعنی ایک چاہ کا چمچ نمک جائے گا اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹی بل سپون ہم سویا سوس ڈالیں گے بھر کے یہ ایک ٹی بل سپون سے زیادہ ہے یہ سائز ہے میرے پاس اب اس کے میں مزید چھوٹے چھوٹے چنگز کٹ لیو نا ٹھیک ہے یہ سائز ہے تو میں ان سب کو کٹ کر لیتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو میں نے ان سب کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 600 گرام کا میرے پاس چکن بریس تھا ٹھیک ہے تو اس کے اتنی ساری بن گئی ہیں ساری پاس یہ مانے ساتھ ساتھ مانے گرین چلز کھو بھی چھوٹا چھوٹا چھوٹ بھی چھوٹ کر لیا تھا اب ہم اس کو مرینائٹ کر دیتے ہیں 1 ٹیسپون بھر کے ٹھیک ہے صور صوت کا گرین چلیز ڈال دیں گے اب اچہ ہم یہ کالی مرچ کا پاوڑر ڈال دیں گے اس کے اوقر یہ ہوگیا اس کے اندر یہ یارز کے نمید ہے، ٹھیک ہے یہ تقریب با میرے پاس ایک ٹی سپون تھا آپ چاہیں تو آپ زیادہ کم کر سکتے اچھا اب ہم اس سارے کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اور سوفٹ ہاتھوں سے کرنا چاکہ ہمارے میٹ کا ٹیکچر خراب نہیں ہو ہمارے کیوبز جو ہے نا وہ اچھے سے رہے اور تقریباً اس کو ہم کم از کم آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے لیے ریفریجیریٹ میں ریفریجیریٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ سارے سپائیس اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں تو فرنس پھر ہم آپ سے ایک گھنٹے کے بعد ملتے ہیں فرنس میں نے یہ لیا ہے میدہ تقریباً ایک کپ میدہ میں نے لیا جس کے اندر میں نے کوارٹر چمچ نمک اور کوارٹر چمچ ہی کھالی ملچ ڈالی ہے تاکہ جو آوٹر کرس جو ہمارے اس کے اوپر ہوگا تو اس میں بھی تھوڑا سا فلیور آ جائے اور یہ ہے ہمارے پاس ٹوٹھپکس ہم ٹوٹھپکس کے اندر اس کو لگائیں گے اور وڈین بورٹ پہ تھوڑا سی در کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹرہ مویسٹر ہے وہ تھوڑا سا کام ہو جائے ایک آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں اور باقی پھر میں خود کر لوں گا ٹھیک ہے تو ہم ایک ٹوٹھپک لے لیں گے تقریباً اس میں تین تین کیوبز ہمارے جو آ جائیں گے جو ہم نے میرینے کر کے رکھے ہوئے تھے ہم وہ والے سپتین کیوبز لگا دیں گے ساید دو آ رہے ہیں لیکن میں تین تین کروں گا تاکہ ایک سنگل بائٹ مزے دار سے ہو جائے اس طریقے سے سارے کر کے میں آپ کو دکھا دیکھا ماشاءاللہ سے کتنے سارے ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں یہ 600 ڈرام میٹ تھا اچھے سے اس کو مکس کر لے گے ہیں ساتھی ساتھ ہم تواں گرم ہونے کیلئے رکھ دیں گے اس میں اوائل دال کے ہمارا آئل ابھی اچھے سے گرم ہو جائے گرم ہوا نہیں ہے ایک ایک اٹھاتے جائیں گے اس کے اندر اچھے سے مکس کریں گے چھاڑ لیں گے پھر ہم اپنے طرح پر ڈالتے ہیں ہم ایک ساتھ سے اس کو اچھے سے براون ہونے دیں گے میڈیوم فلیم ہے ہائی فلیم نہیں ہے ہائی فلیم کریں گے تو اوپر جو ہم نے میڈا لگایا ہے وہ سارا جل جائے گا ہمارا میٹ اندر سے کچھا رہ جائے گا ہم نے اس کو اچھے سے میٹ کو بکانا ہے اپنے میڈے کو بچانا ہے کیونکہ پیارا سا کلر اس کے اوپر آنا اچھا گی ہے ٹھیک ہے جی دوستو تو تین چار منٹ کے بعد ہم ان کو پلٹ لیں گے جی دوستو تو ترین تین چار منٹ ہی ہم نے دوسرے ساتھ سے پکایا آبنن کو اتار لیں گے اور ہم باقی کو بھی اسی طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے تقریباً آٹھ سے نو ایک راؤن میں ڈالیں گے جی دوستو ہماری مزہدار سی چکن ہنگل بائٹس ہیں چکن لولی پاپس ریڈی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ